کسی جنگل میں تین گلہریاں رہتی تھی ان میں سے ایک کا نام تھا چنکی جو کہ بہت چلاک اور بہت شرارتی تھی وہ کبھی من لگا کر کام نہیں کرتی تھی بس سارا دن اچھل کود کرتی رہتی تھی دوسری کا نام تھا رجو اس کا تو کیا ہی کہنا وہ تو بس سارا دن سوتی ہی رہتی تھی اور تیسری کا نام تھا لالی جو کہ بہت ہی مہنتی اور ایماندار تھی وہ کھیتوں میں دن رات مہنت کر کے اپنا گجر بسر کیا کرتی تھی لالی ہمیشہ دوسری گلہریوں کو سچائی کے مارک پر چلنے کی پریڑنا دیتی تھی اپنا آلس پن اور لالک چھوڑ کر انہیں مہنت کرنے کے لیے کہتی تھی پرنتو وہ دونوں ہر بار لالی کی بات کو ہسی مجاک میں ٹال دیتی تھی ایک دن راجہ شے نے تینوں گلہریوں کو اپنے پاس بلا کر ان سے کہا سنو میں تم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنا منتری بنانا چاہتا ہوں جو بھی تم تینوں میں سے مہنتی ایماندار اور بفادار ہوگا میں اسے ہی اپنا منتری کوشت کروں گا اس لیے میں تم تینوں کو ایک کاریہ دینا چاہتا ہوں میں تم تینوں کو ایک ایک ٹکڑا جمین کا دے رہا ہوں تم تینوں کو اپنے اپنے کھیت میں فصل اگانی ہوگی جس کی فصل زیادہ ہوگی ارثات وہی سب سے مہنتی کہلائے گا جو بھی اس کاریہ کو پون کرے گا میں اسے ہی اپنا منتری بناؤں گا شیر کی بات سن کر تینوں گلہریاں ایک دوسرے کے موں کی اور دیکھنے لگتی ہے وہ تینوں ہی راجہ کا منتری بننے کے لیے اپنے اپنے کام میں لگ جاتی ہے فصل اگانے میں تو ابھی بہت سمیں پڑا ہے کیوں نہ میں کچھ دیر آرام کر لوں ہاں یہ ٹھیک رہے گا ویسے بھی راجہ شیر دس دن کے بعد ہی آئے گا فصل دیکھنے اتنا کہہ کر رجو گلہری آرام سے اپنے بستر پر جا کر سو جاتی ہے دوسری اور چنکی گلہری اپنے دماغ میں کچھ آئیڈیاس لگانے لگتی ہے اگر میں راجہ کا منتری بن جاؤں تو مزہ آ جائے گا میٹے میٹے تاجے تاجے فل کھانے کے لیے ملا کریں گے مجھے جلدی سے بیج بو کر فصل اگانی ہوگی وہ لالچ میں آ کر ڈیر سارے بیج ایک ہی بار میں بو دیتی ہے اور اوپر سے ڈیر سارا پانی لگا دیتی ہے اب مزہ آئے گا ایک ہی بار میں ڈیر سارے بیج بو دیئے اور ڈیر سارا پانی لگا دیا اب تو سب سے زیادہ فصل میری ہی ہوگی اس طرف لالی گلہری اچھی طرح سے کھیت کو جوتنے لگی اس نے اچھی طرح سے بیج کو بونے کے لیے اپنے کھیت کو تیار کر لیا تھا اور کچھ انتظار کرنے کے بعد دیرے دیرے سارے بیج کو اچھی طرح سے کھیت میں بو دیا اور ماترہ انسار کھیت میں پانی لگایا دس دنوں کے بعد راجہ شیر ان تینوں کی فصل دیکھنے کے لیے آتا ہے جب اس نے رجو گلہری کے کھیت کی اور دیکھا تو وہ حیران ہو گیا جب اس کی نجر گلہری پر پڑی تو وہ آرام سے سو رہی تھی راجہ شیر یہ سب دیکھ کر وہاں سے چلا گیا جب شیر نے چنکی گلہری کے کھیت میں نجر ڈالی تو اس نے دیکھا کہ ساری فصل گل سڑ کر خراب ہو چکی تھی اس میں پانی ہی پانی تھا یہ سب دیکھ کر وہ تیسری گلہری لالی کے کھیت میں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ لالی کے کھیت میں ہری بری سبجیاں تھی اور وہ سبھی سبجیوں کو اچھی طرح سے ٹوکری میں بھر کر رکھ رہی تھی یہ سب دیکھ کر راجہ شیر اپنی گفہ میں باپس چلے جاتا ہے اور وہ تینوں گلہریوں کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگتا ہے رجو گلہری تم نے آلس کی وجہ سے کھیت میں کچھ نہیں بویا اپنا سارا قیمتی سمیں سونے میں ہی بتا دیا چنکی گلہری تم نے لالچ میں آ کر کھیت میں ڈھیر سارا بیچ اور ڈھیر سارا پانی لگایا جس کی وجہ سے ساری فصل گل سڑ کر خراب ہو گئی لالی تمہاری فصل دیکھ کر میں اپی پر سن ہوا ہوں تم نے سمیں رہتے بیچ بوئے سمیں سر پانی لگایا اور اچھی طرح سے دیکھ بال کی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم نے بڑی محنت اور ایمانداری سے فصل اگائی ہے اس لیے میں تمہیں ہی اپنا منتری کوشت کرتا ہوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے بچو کہ ہمیں آلسپن اور لالچ کو دیا کر محنت اور ایمانداری کے راستے پر چلنا چاہیے ہم جتنی زیادہ محنت کریں گے اس کا فل ہمیں ایک نہ ایک دن جرور ملتا ہے